اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم اس طرح فرض کر لیں یہ نارت ہے تو یہ سوٹ ہوگا اب پلین جو ہے وہ پہلے نارت کی طرف ٹریبل کر رہا تھا اور پھر رٹرن کر کے سوٹ کی طرف ٹریبل کرنا اس نے شروع کر دی ہے تو اس طرف جو آپ کے پاس ٹریبل کرتے ہوئے اور پھر اس کے اگزیکلی اپوزی ڈیریکشن میں تو وہ نیگٹیب سائن کے ساتھ آتا ہے تو اس لیے فائنل ویلوسٹی مائنس انیشل ویلوسٹی چینج ان ویلوسٹی فور ہنڈرڈ مائلز پار میٹرز پار سیکنڈ ہو جائے یہ اس لیے یہاں پہ یہ والا آپشن ٹھیک ہے نیگٹیب سائن اس نے چونکہ چینج ان اٹس ویلوسٹی کہا ہے سیمپل ہم نے سیمپل ہی اس کی ویلوسٹی میں چینج جو ہے وہ ریٹرمن کر دی نیگٹیب سائن ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ڈیریکشن ریلیشنشپ کیا ہے ڈیریکشن ریلیشنگ ڈیریکشن ریلیشنگ ڈیریکشنگ 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 شارٹ MCQ میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو پروجیکٹائل کی ٹوٹل ویلوسٹی ہوتی ہے وہ اس کی جو انیشل ویلوسٹی ہے اس میں کیا چیز ایڈ کر کے حاصل ہوتی ہے تو میں پتہ ہے کہ ہوریزنٹل کانسٹنٹ ویلوسٹی نہیں ہوریزنٹ کانسٹنٹ ویلوسٹی کیونکہ وہ کانسٹنٹ ہی نہیں رہتی اور کانسٹنٹ انکریزنگ ہوریزنٹل ویلوسٹی وہ اگر ایر ریزیسٹنس نہ ہو تو انکریز نہیں ہوتی ہے اگر ایر ریزیسٹنس فرمیشن ڈیکریز ہوگی اور کانسٹنٹ انکریزنگ ڈانورڈ ویلوسٹی تو کانسٹنٹ انکریزنگ ڈانورڈ ویلوسٹی جو ہے اس کو ایڈ کر کے ہمیں جو پروجیکٹائل کی ویلوسٹی جو ہے اس کے ایکوال ہو جاتی ہے ٹوٹل پروجیکٹائل کی اس طرح سے d option t کو a stone thrown from the top of a tall building follow a path that is parabolic یہ simple ہے وہ trajectory آپ کو دکھائی ہے simply اس میں سمجھ جاتی ہے یہ option اس لیے بہت بڑے بڑے اس طرح کے options آتے نہیں ہیں اس لیے پھر میں نے چھوڑ دیا اس کو چو یہ 19th دیکھ لیتے ہیں a stone is thrown outward from the top of 59.4 meter high cliff with an upward velocity component 19.5 meter per second how long is the stone in air air میں stone کتنی دے رہے گی اس میں جو important mcqs ہیں اس ان میں سے یہ 30th ہے 30th میں یہ دکھایا گیا ہے کہ an object is moving in a circular path after it is 5 meter یعنی r جو ہے جو پائی میٹر سے یہ ہے at constant speed v is equal to 4.0 meter per second time required for one revolution one revolution مطلب آپ نے total distance اس کا cover ہے تو وہ t is equal to 2 pi by r 2 pi r over 2 pi r mean اگر ایک revolution ہے تو اس میں r radius چونکہ اس نے radius دیا ہو تو وہاں سے ہمیں calculate کر سکتے ہیں اس کا circumference تو اس r کی جگہ pi لگا دیا اور v کی جگہ velocity لگا دی تو اس میں v option ہے 2 pi square over 4 یہ اس کا time period ہے next آجیں a particle is move moves with constant speed in a circular path instantaneous velocity and instantaneous vectors are ہمیں پتا ہے circular path میں move کرتے ہوئے constant velocity سے lecture کے دوران کیسے سمجھائے تھے یہاں پہ angle 90 degree ہوتا ہے اور جو acceleration ہے وہ گو سرکل کے centre سے پاس کرتا ہے تو اس میں ایک دوسرے کے پہ perpendicular ہوں گے a stone is tied to the string and weld at constant speed in a horizontal circle the speed is then doubled without changing the length of the string afterwards the magnitude of acceleration of the stone is the same twice as great four time as great half as great اور one fourth as great یہ فارمولا آپ نے استعمال کرنا ہے v prime is equal to 2 v تو یہ کیا ہو جائے گا a c prime is equal to 4 v square over r a c prime is equal to 4 time a c تو 4 time as great ہو جائے گا next ہے یہ stone ہے 50.0.5 میٹر string ہے اس کی velocity جو ہے وہ 4.0 میٹر پر سیکنڈ ہے تو اس میں at the top acceleration جو ہے وہ معلوم کرنا ہے تو at the top acceleration جو ہے v square over r کے فارمولا سے v کتنا ہے 4 16 ہو جائے گا اور یہ 0.5 میٹر ہے تو اس طرح یہ 32 میٹر پر سیکنڈ اب چونکہ وہ top پر ہے تو ایکسیلیشن کی ویلیو یہ ہوگی اگر باٹم پر ہوگا تو ایکسیلیشن کی ویلیو آپ اویڈ ہوگی بس یہ فرق پڑے گا اس میں آپ ہے اس میں ڈاؤن ہے ایکس پاریشن اکار ساؤن راؤنس اس میں ٹونٹی میٹر ریڈیس ہے ٹین میٹر اس کی سپید ہے تو یہ ویلیوز پوٹ کر تو سیمپل فارمولا آگیا بیالوجیکل مالیکل ہے جس ریڈیس اور اس میں یہ ایکسیلیشن اس نے ٹونٹی فائی جی دیا ہوئے تو یہ دھیان سے ذرا آپ کو یہاں پہ جی کا فیکٹر اگر تو وہ آپ کو نائن پوائنٹ ایٹ سے ہی کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے تو پھر اب مسئلہ ہے تو نائن پوائنٹ ایٹ جو ہے وہ ٹین کے قریب ہے تو آپ ٹین پوائنٹ ٹین کا دیکھ لیں کیونکہ سکیار روٹ جو ہے وہ 3 اگر ہم لیں تو نائن آ جاتا ہے نائن کا سکیارٹ 3 ہوتا ہے یہ نائن پوائنٹ ایٹ ہے اس سے زیادہ ہے تو 3.1 کر کے دیکھ لیں آپ جب آپ 3.1 کرتے ہیں تو دیکھیں یہ 9.61 ہے اس کا مطلب ہے کہ 3.1 جو ہے وہ آپ اس کی جگہ لے سکتے ہیں تو 5 کو جب 3.1 سے ملٹیپلائی کیا تو 15.5 ہے اور یہ راؤنڈ آف کر کے 16 میٹر پار سیکنڈ ہو جائے یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے لیکن اتنا بھی کمپلیکیٹڈ نہیں اس سے آپ ہاتھ سے کیلکویشن بڑے آرام سے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے تو اس نے بتایا کہ 25 میٹر سرکنفرنس کے لانگ 5 سیکرڈ میں جسٹنس کبر کرتا ہے تو اب بڑے آرام سے اس اس ایکول ٹو وی ٹی والا فارمولا لگا کے اس کی سپیڈ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں پھر اس نے ایکسلیشن پوچھا ہے ایکسلیشن ایکسلیشن کا فارمولا جب ہم لکھیں گے 20 کے اور اور آر تو آر جو ہے یہ اب ہمارے لیے مسئلہ ہے تو آر کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے آر از ایکول ٹو ایس آور ٹیٹا والا فارمولا استعمال کی لیکن خیال رکھنا ہے ٹیٹا ریڈین میں پوٹ کرنا ہے اب اس نے کہا تھا کہ وان فورت ہافتہ ریولوشن ہے ٹوٹر ریولوشن میں ٹو پائی ہوتا ہے تو وان فورت پوٹ میں کیا ہو جائے گا ٹو پائی اوبر فور تو پائی بائی ٹو ریڈینس ہوگا اس لیے میں نے یہاں پہ پائی بائی ٹو ریڈین پوٹ کیا ہے اور یہ آگیا ریڈیس تو ریڈیس وہیں پہ پوٹ کیا تو پائی بائی ٹو آنسر آگیا اور پائی بائی ٹو ہے 3.14 ڈیوائیڈڈ بائی ٹو تو 3.14 کو جب ٹو پہ آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو 1.1.11 ہے 5 to the 10 14 1.57 تو یہ بڑے آرام سے آپ حادثے کیلکولیشن کر سکتے ہیں یہ میں نے اس لیے سالو کر دیا کہ آپ کے سامنے اور یہ بھی اسی طریقے سے سالو ہونا ہے تو اس طرح سے یہ جو شارٹ ایم سی کیوز ہیں مزید ایم سی کیوز آپ کسی جگہ سے دیکھ لیں تو اس میں بھی بات کی جا سکتی ہے